محترم حضرات آپ نے کئی بار نارت رسول سماد کی اب میں چاہتا ہوں کہ بیان و خطابت کے لئے ظلہ سپول کی بہترین نمیندگی فرمانے والی عظیم شخصیت اور اچھے چترویدی ماہرِ وید و قرآن سنسکرت زبان پہ مہارتِ تامہ رکھنے والا منفرد لبو لہجے کا بہترین عدیب خطیب جناب حضرت مولانا رزوان صاحب جو مہینیاں ظلہ سپول سے تشریف لائے ہیں فاطمہ تزہرہ لیل بنات کے استاذ مکرم میں سے ہیں تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصاحے سے ہم تمام سامعین کو فیضیاب فرمائیں مائک پر جناب مولانا رزوان صاحب چترویدی ظلہ سپول الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا شمس الحدایت والیقین و علی آلہ و صحابہ اجمعین امعبار و قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحکیم یا ایہا الناس اتقو ربکم اللذی خلقكم من نفس واحدہ و خلق منها زوجہا و بث منهما رجالا کسیرا و نساءا و اتقو اللہ اللذی تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا و قال اللہ تبارک و تعالی فی موزین آخر لقد كان لکم فی رسول اللہ اسوة حسانا و قال اللہ تبارک و تعالی و قَزَا رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُ إِلَّا اِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالِدٍ اِحْسَانًا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منكم البات فليتزوج فإنه أغز للبسر وأحسن للفرج ومن لم يستطیف عليه بالصوم فإنه لہو وجہ صدق اللہ العظيم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدين والشاکرین والحمد لله رب العالمين سناتاً دھرمم پنچم وزدو پر تھمائکم برحمم ددیئے ناستے نهنے ناستے کنچن ناستے کنچن دیتیئے وزدو سشٹانگ کرتک تیرتیئے وزدو دانم بکشتا چتر وشت برتدھاری پنچم وزدو تیرتیاترہ کرتک گنگا جلے بہوشیتے یا شانستر ویدی مدسر جے وردتے کام کارتا ہا نسر سدھی مواپنو تینا سخم نا پرامنگتیم یتو دھرما تتو جایا ناشی شتیے پرو دھرما پرو پکار پوننیتیم بابائے پرپیدنم دھرم رکشہ دھارمی کم ویدیادی وینام نا پرہا باپا مادتے پریشام باپا کرمنام سمیو رکشتی ویستو سنتاز چاڑی تربوشنا دھرتی ہی چھما دموستے یم شوچم اندریے نکرہا دیر ویدھی آسد میں کرو دو دشکم دھرم لچھنام ایدم جنا او شروت نراشن سیسیہ ویسیتے سشٹیم شاہ شریع رونا چکورم مانوش مہے شوٹ مہے منگلم بھگوانوشنو منگلم کنلی کاچو منگلائی دنا حری منگلم جا سانتا کرم بدچے نم پد منابم بشو دھارم شریشم میگا ورنم سبحامگم لکشمی کانتم کمل لینم وگ وگیا نگمم وندے بشنو باو بھرم سرولوکم کتیا نم یانتی دی ویرتا دی مانا پتر نیانتی پتر ویرتا بھوتانی یانتی بھوتے جیو یانتی مہا جینو پی مامہا اشتیز پر تشریف فرما اس علاقے کے معجز و مقرم علماء کرام خصوصی طور پر مہمان خصوصی استاد و شہرہ آلی جناب ماہین بھارتی صاحب اسی طرح سے حضرت حافظ وقاری نظام الدین صاحب بانی و مہتمیم جامعہ رئیسر علوم شیب نگر تریونی گنج اسی طرح سے حضرت معلوم شمیم صاحب اعجازی جو کہ معلوم ہے جامعہ عائشہ علی البنات میں حشوہ اور سبحہ میں پستید پیریے سجنوں مطروں دیش بندووں نوجوان ساتھیوں اور پردانشین میری ماں بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشور پرماتمہ کا ہم تمام لوگوں پر ادھی کرپا ہے اس کا حسان ہے فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دین کے ایک بابرکت بدلیس کے اندر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے عشور پرماتمہ سے پراتھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے پستیتیوں کو ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں ایوہم آنس کے اس پویتر صفحہ کو آنس کے اس بابرکت بدلیس کو ہمارے لئے اور آپ کے لئے مکتی کا سادھان بنائیں نزاد کا ذریعہ بنائیں آگے سے پیچھے تک بول دیجئے آمین دو تین پیغامیں حاصل کر کے جائیے ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دو تین آیت کریمہ تلاوت کی دو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے بعد میں نے بھوش پران کلکی پران سریمت بھاگویت مہان پران منوس مرتی بال بھارتی ان کتاب کا شلوک کچھ منتر میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے آئیے اسی کی روشنی میں ہم نجوانوں کو ایک دو پیغام دے کر کے پھر میں جگہ میں لے لوں گا نشاء اللہ پھر دعا ہو جائے گی اور ہم لوگ جو ہے جو اپنا معمول اس پر لگ جائے گی سب سے پہلا پیغام میں آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں شادی کے تعلق سے جس کی نسبت سے یہ ملاد آج ہو رہا ہے ایک شاعر کہتا ہے دیکھئے ہمیں پتا ہے ماہر بھارتی صاحب جہاں پر یہ جلسہ ہو رہا ہے اسی ارونس پرونس میں ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں اور آج وہ میرے بھاشن کو پروچن کو سون رہے ہوں گے تو ایک پیغام میں آپ تمام ہندو مسلم بھائیوں کو آنس کے اس ملاد سے دینا چاہتا ہوں کہے میرے ہندو مسلم بھائیوں اگرچہ ہم سب کے چلنے کا طریقہ الگ الگ ہے ہم سب کے پوجا پاٹ کرنے کا دھرم اسطل بھی الگ الگ ہے لیکن ہے میرے ہندو مسلم بھائیوں آج کے اس ملاد سے یہ پیغام لے کر کے جائیے انسانیت کے اعتبار سے منشخ ہونے کے اعتبار سے ہم تمام ہندو مسلم بھائی ایک ہیں اس لیے کہ ہم سب کے والدین ایک ہے ہم سب کے مطاب پتائک ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا یوہنانس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَقْرِ وَعُنْسَا رب کے تاہ کے اے مانوں اے انسانوں میں نے تم سب کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا اور یہ بات صرف قرآن نہیں حدیث نہیں ہندو بھائی کتاب بھبش پران کے کھنڈ تین میں کہا گیا یو مام جن مادیم جاویتی لوگ مہشورم اشم بڑھا سروہ پاپے پر موچیتے کہ پرمیشورم نے پرماتما نے آدھی مانوں کو سب سے پہلے پیدا کیا آدھی مانوں کو ہم آدم علیہ السلام کہتے ہیں پھر بھبش پران کا منطر کہا سروہ پاپے پر موچیتے اسی آدھی مانوں سے پرمیشورم پرماتما نے ساری انسانیت کو دنیا میں پھیلایا اس سے کیا پتا چلا ہم تمام ہندو مسلم بھائی ایک ہیں ایک ماں بھائی کی شنطان ہے یہ بات ہے کی نبات اس لئے آپ کی اروس میں پروس میں چاہے کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا آدمی رہتا ہو ہم ان کا عدر کریں گے سمان کریں گے عزت کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی اس سماج کے اندر میں ہندو مسلمان کے نمبر کبھی پھیت بھاؤ نہیں ہوگا شاعر کہتا ہے باہر بھارتی صاحب کہ اس دیش میں ہندو نہ مسلمان ہے بابا اس دیش میں ہندو نہ مسلمان ہے بابا سچ پوچھو تو ہر آدمی انسان ہے بابا اور شنکر بھی یہاں رام بھی کرشن بھی بولے شنکر بھی یہاں رام بھی کرشن بھی بولے ہر شخص کا ایک ہی بھگوان ہے بابا اور ہندو ہو کے مسلم کہا فرق ہے ان میں کاٹو تو وہی کون وہی جان ہے بابا اور ہندو ہو کے مسلم مرنا ہے سبھی کو ہندو ہو کے مسلم مرنا ہے سبھی کو ہر آدمی دو روز کا مہمان ہے بابا صحیح بات ہے کہ نہیں بات اور اگر آپ لوگ اجازت ہو تو ایک اور شیر پردے ہیں پردے ہیں حضرت سومنات برما جی ہندو دھانوے کے بہت بڑے پنڈیت ہیں ہدناباد کے رہنے والے ہیں یہ میرا شیر سنیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ میں دو تین پیغام دے کر کے میں کم وقت میں دعا کے لیے میں قائد نظام الدنسان کو بٹھا دوں گا سومنات برما ہدناباد کے پنڈیت ہیں اور وہ دیکھیں کہ پنڈیت جی ہم تمام ہندو مسلم بھائیوں کو یکتہ اور سمنتہ کتنا اچھا بیغام اپنے کتاب میں دیا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے انس کے میڈیا بھائی راج پوٹ مدھرا کے سرزمین پر آئے تھے اور یہ میں نے اشار سنایا تھا کافی ہندو لوگ بھی آئے تھے کہاں پر آپ کے بغل میں ایک گوپ پڑتا ہے بیچاری بیچاری میں گئے ہوئے تھے تو میں نے کلام سنایا تھا سومنات برما کا سومنات برما کتاب میں لکھتے ہیں اور سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے اور دیا دھرم مت چھوڑ سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے اور دیا دھرم مت چھوڑ جس نے کیا ہے جگ کی رچنا جس نے کیا ہے جگ کی رچنا اس سے ناتا جوڑ اے لوگو اس سے ناتا جوڑ کتنا اچھا پیغام دے رہے ہیں بن کے منوش آیا ہے جگ میں ارے کیوں تو گیا یہ بھول بن کے منوش آیا ہے جگ میں ارے کیوں تو گیا یہ بھول اس جگ سے بنے کی بھولواری اس کا منوش ہے پھول اے لوگو اس کا منوش ہے پھول اور آگے کہا پنڈت نے مات کی مورت کو پوچھے جس میں نہیں ہے جان مات کی مورت کو پوچھے جس میں نہیں ہے جان جس مورت میں جان ہے پیارے اس کا کرے اپمان زمانہ اس کا کرے اپمان انجان سہی بات ہے نہیں بات ہے کہا پنڈی جی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس مورتی کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو ان کا تم سممان کرتے ہو عادر کرتے ہو لیکن جس مورتی کو پرمیشور نے بنایا پرمات ماں نے انسان کو بنایا تم اس سے بھیدبا کرتے ہو نفرت کرتے ہو یہ غلط بات ہے جیسے تم اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ان مورتی کا سممان کرتے ہو ایسے شور پرماتما کے بنائے ہوئے ان مورتی کا بھی سممان کرو جسے پرمیشور پرماتما نے بنایا ہے اور کہا چلتی فیردی کے مورت ہے ارے مالکی کی پہچان جس نے منوش سے پڑھن کیا ہے اس کی بڑی ہے شان اے لوگو اس کی بڑی ہے شان ماشاءاللہ لوگ کم ہیں لیکن دینے کے ساتھ سن رہے ہیں اس لئے مجھے پڑھنے میں چھا لگ رہا شکریہ آپ لوگوں کا آئیے نوجوانوں گزرگوں اس لئے کہ میں اس گوھن کا دمات ہوں اور دمات ہونے کے ناتے سے بھی ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ میں آپ کو کچھ پیغام بتاؤں اس لئے صحیح بات ہے کہ نہیں بات آئیے نوجوانوں شادی کے تعلق سے پیغام لے کر کے جائیے بڑی قمتی پیغام میں آپ کو پانچ مٹ میں دینا چاہتا ہوں بھوش پران کہ کھنڈ تین کے اندر ملکا یدو ناری ودو ناری دسا دسو دسو ناری ناریم پرستا مکارنم سیوا شکتی وم تبارایم حریوم کیا مطلب مسلمانوں آپ سب جانتے ہیں کہ آپ جس مذہب کو جس دھرم کو مانتے ہیں آپ کے مذہب کے انسار شادی ایک بہت بڑی عبادت ہے عبادت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو آسان کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے نبی نے خود آسان کر کے بھی دکھایا لیکن مسلمانوں جو جو زمانہ نبی کے زمانے سے دور ہوتا چلا گیا وہ عبادت ہے جتنی آسان تھی آج شادی اتنی ہی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور روجوانوں ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ نے بھوش پوان کے کھنٹین کا مندر پڑھا ہے اس نے بتایا یہ جا یہاں ہے انتی مریشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے مکہ کے سرزمین پر بیٹیوں پر ظلم ہو رہا تھا ہتی اچار ہو رہا تھا یدو ناری ودو ناری وہ لوگ تیرہ سال کی بارہ سال کی بچیوں کو زندہ زمین میں گار دیتے تھے لڑکی سماج کے نام پر کلنگ تھی تو جب انتی مریشی پیدا ہوئے محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے آپ نے دیکھا کہ مکہ کے سرزمین پر بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہے اتی اچار ہو رہا ہے لوگ زندہ بچیوں کو زمین میں گار رہے ہیں یہاں کے مٹھویا کے نوجوانوں آج سے چودہ سو چالیس سال پہلے ہمارے آپ کے نبی نے مکہ کے سرزمین پر اعلان کیا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ یہ یہ نارا موڈی کا نارا نہیں ہے آج سے چودہ سو چالیس سال پہلے ہمارے نبی نے مکہ کے سرزمین پر اعلان کیا تھا اے لوگوں بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ بیٹی مارنے کی چیز نہیں ہے گارنے کی چیز نہیں ہے عرے عورت ہے تو مکمل رحمت ہی رحمت ہے اگر یہ تیری ماں کی شکل میں ہے ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے اگر یہ بیٹی کی شکل میں ہے اس کی تیرے گھر کے لئے رحمت ہے اگر تو یہ بہن کی شکل میں ہے تیرے گھر کی عزد ہے تو نبی نے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ پیغام دیا تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ لیکن نجوانوں بزرگوں آج شادی مشکل ہونے کی بنا پر آج وہی بیٹی جو رحمت ہے جو برکت ہے آج کے مسلمان اس کو بوجھ سمجھنے لگا ارے پہلے زمانے میں لوگ سندہ بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اس کو زمین میں گارتے تھے لیکن جب سے آج ہمارے سواز کے اندر میں شادی مشکل ہو گئی ایلٹرا سن کر کر کے ماں کے پیٹ سے بچی گرائے جا رہا ہے ڈانکٹر گلپورڈ کے مطابق بھارت میں ایک دن میں لاکھ بچیوں کو ماں کے پیٹ سے گراتے ہیں اس در سے کہ ہم شادی میں پیسہ کہاں سے لائیں گے مسلمانوں بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور سے حضرت مولانا اصل جمال صاحب جو عام کے گوھن کے امام خطیب ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایک بہترین عالم دین ہے بہتصلاحیت عالم دین ہے اور مٹکوڑیا والوں یہ میرا ماننا ہے کہ مٹکوڑیا کے سرزمین پر پہلی مرتبہ کوئی عالم دین محمد کر رہا ہے صحیح بات ہے اگر یہ بات ہے اتنا بہترین امام سے اللہ نے ہم سب کو نوازا ہے تو مٹکوڑیا والوں اگر ہم اس نعمت کے ملنے پر اللہ کے سامنے اگر ہم سزدہ بجا لائیں تو زیادہ بجا نہیں ہوگا الغرض اتنے بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں رب قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا الْمَوُودَتُوا سُوِلَتُوا الحشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی طوام بچوں سے سوال کرے گا جس کے باپ نے پیٹے میں گرا کر کے مار دیا ہے زہر دے کر کے مار دیا ہے گلہ کھوٹ کر کے مار دیا ہے پیائیزم بن قتلت تیرے باپ نے کس گناہ کے جرم میں تجھے قدل کیا تھا تو مسلمانوں حشر کے میدان میں رب کے سامنے کیا چبابت ہوگی یہ کیوں ہوا شادی مشکل کیوں ہوئی جب ہم نے شریعت کے مطابق ہٹ کر کے شادی پہ آ کرنا شروع کیا یہ شادی مشکل ہو گئی ہو گئے کی نہیں ہو گئی اور سب سے زیادہ جیس چیز نے شادی کو مشکل بنا ہے وہ ہے نغد لیندین جسے ہم جہیز کے نام سے یاد رکھتے ہیں مسلمانوں میں سب کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں چاہے جہیز لینے والا مولوی کیوں نہ ہو مفتی کیوں نہ ہو جہنم سب کینا فرمانوں کے لیے ہے ارے تم تمام اداروں سے چاہے دیوان ہو ندوہ ہو مسلم پر صلی اللہ بورڈ ہو کسی بھی تنظیم سے آپ فتوہ مہا لیجئے گا اگر آپ کو میرے بات یقین نہ ہو آپ تمام مفتی سے پوچھ لیجئے گا کہ شادی کے موقع پر لڑکی وانس جو ہم پیسہ لیتے ہیں اس کا شریعت میں کیا حکم ہے تمام مولماء آپ کو جواب دیں گے یہ رشوت ہے رشوت اور رشوت بہت بنا پاپ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمتشی قلاحو محفی نار رشوت لینے والا دینے والا سب کے سب جھنم میں داکل کر دیا جائے گا میں آپ تمام لڑکے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں لڑکے کو آپ نے پیدا کیا ہے اس کی شادی کرنے آپ کی ذمہ داری تھی ایسے لڑکی کے شادی کو ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں ایسے لڑکے کے شادی بھی آپ کی ذمہ داری تھی کسی سے پیسہ لینا یہ تو رشوت ہے ہے یا نہیں ہے اس لئے مسلمانوں آج سے انشاءاللہ یہ پیغام لے کر کے جاؤ اب تک میں نے دیکھا ہے میرے بیان سے چار آدمی حضرت ایسے ہیں جو میرے لشت میں ہیں جس نے میرے بیان کو سننے کے بعد اپنے سمدھی جی کا تین لاکھ چار لاکھ پیسہ واپس کیا میں نے دیکھا تھا میں نے دیکھا ہے وہ لشت میرے سامنے میں ہے میں نے کہا تھا کہ حشر کے میلان میں لڑکی پر ظلم کرنے والوں عطیہ چار کرنے والوں رشوت لینے والوں میں نے کہا تھا حشر کے میدان میں آپ کی نماز کے ذریعے آپ کی تلاوت کے ذریعے آپ کی اور بھی عمل کے ذریعے سے ان لڑکی والوں کے الحشر میں آپ کو حق دینا پڑے گا معمول سمجھتے ہیں آپ حضرت مسلمانوں جب سے یہ شادی مشکل ہو گئی میں نے دیکھا امام صاحب میں نے دیکھا ہے آز کا انسان ایسا حریص اور لالچی ہو گیا بھئی چھوڑ دیجئے میں کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے چاہے لائٹ آیا نہیں آئے بننے کیجئے اے بٹھئے بھائی اس کو چھوڑ دیجئے بس جائد تر کے پرگرام میں چلے گا بس ایک لاشت منا پیغام ختم ہو رہا ہے مولی بدعودین صاحب میں آپ کو آنکھ ہوتے کا واقعہ بتاتا ہوں امام صاحب سنیے گا میرے بغل کا واقعہ ہے نشمنیہ گوہ ہے میرے بغل کے اندر میں ایک موزین صاحب پھوڑے ہو چکے تھے ابھی زندہ ہیں ان کا داماد جوانی کے عالم میں بد بس کے حد سے مجھ کا انتقال ہو گیا دو نتنی تھی چھوٹی چھوٹی موزین صاحب نے دونوں کو پال پوسٹ کر کے جوان کیا دونوں کو پڑھایا یہاں تک کہ دونوں نتنی جو ہے پیئے کر لیا لڑکی بھی خوبصورت تھی دیکھنے میں ٹھیک تھا لیکن موزین صاحب غریب آدمی تھے شادی کیسے کرتے موزین صاحب کے پانچ بھائی ہیں جو بڑے پیسے والے ہیں سب کچھ اس کے پاس ہے موزین صاحب تمام بھائی کے پاس بھیک مانگنے کے لئے گئے اللہ نے آپ سب کو تین تین اولاد سے نوازا ہے بانچ بانچ اولاد سے نوازا ہے میری نتنی خوبصورت بھی ہے بڑی نکی بھی ہے آپ رشتہ کر لیے میرا بوجھ چل جائے گا موزین صاحب نے مجھے سنایا میں خود موجود تھا پانچ بھائی میں سے کسی نے بھی اس رشتہ کو منظور نہیں کیا اس بنیاد پر کے پیسہ کہاں سے دکھائی اور موزین صاحب کو میں نے دیکھا ایک مہینہ ٹھیک مانگ کر کے مسجد کے دعوازے پر کیٹ پر پیٹ کر کے پھر موزین صاحب نے اپنی نتنی کا شادی کیا اور وہ پہ غیرت بھائی بھی اس بھوج میں شامل تھا جس کے پاس موزین صاحب ٹھیک مانگنے کی لئے گئے تھے یہ ہمارے سماج کا حال ہے اس لئے مسلمانوں جب سے یہ شادی مشکل ہوئی بہت ساری ایسی مسلمان کی گریب بچیاں آزرنڈی کھانے میں کام کر رہے ہیں بہت ساری بچیاں غیر کے ساتھ بھاگ رہی ہیں کل عرب کے سامنے کیا مو دیکھا ہوگی یاد رکھو آپ کے جہیز لینے کی بنیاد پر جب جب اس دنیا گندر میں لڑکی خود کو شکر کر مرتی رہے گی ہتھیا چار کرتی رہے گی ان گناہ میں سب کے سب سامل کر دیے جاؤ گے جس نے بھی شادی کو مشکل بنایا ہوگا اس لئے انشاءاللہ آنس کے بعد سے انشاءاللہ یہ مکمل پیغام لے کر کے جائیے جو غلطی واللہ اس کو معاف فرمائے جو ہمارے بچے بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ آنس سے عزم کرو انشاءاللہ پھر ہی میں شادی کریں گے سنت کو مطابق کریں گے بولیے انشاءاللہ زور سے بولیے انشاءاللہ آپ وہ نہیں بول رہے ہیں ادنیت میں کھوٹ لگ رہا ہوں زور سے بولیے انشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ نوجوانوں جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس پیغام کو دینے سے پہلے سب سے پہلے آئیے ہمارے نبی کون ہیں اور نبی کا مقام مرتبہ کیا ہے پہلے اس کو جان لیجے پانچ منٹ کے اندر میں ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اتھر وید کانڈ 127 اور مد نمبر ایک اشلوک میں نے پڑھا ایدم جناب شورت نراشن سیاسیہ ویسیتے سشتیم شاہ شریع رونا چکوڑم مانوش میں ہے شوڑ میں ہے کیا مطلب ابھی جو میں نے آپ کے سامنے اشلوک پڑھا ہے اس میں ہمارے اور آپ کے نبی کے بارے میں بتایا گیا میں یہ باتیں کیوں بولنا ہوں میں کے ذریعے سے تاکہ ہمارے غیر مسلم بھائی کے کانوں میں آواد جائے جو لوگ سریفی زبنیان پر کے محمد الرسول اللہ سریف مسلمانوں کے دھارمک نبی ہیں اور ہمارے نبی کے بارے میں غلط بات بول دیتے ہیں الڈا سیدھا بول دیتے ہیں تاکہ اس سے پتا چلے کہ محمد الرسول اللہ سریف مسلمانوں کے دھارمک نبی نہیں ہے وہ ساری انسانیت کے نبی ہے اتھر وید کا میں اشلوک میں نے پڑھا اس کا ترجمہ یہ ہے عارض یہ ہے میننگ یہ ہے اے لوگوں اپشرت مدد دھیان سے سنو غور سے سنو آنے والے بھوشکال میں آنے والے وقت میں اس دنیا میں ایک نبی آنے والا ہے ایک پیغمبر آنے والا ہے نراشنس اس آنے والے نبی کا نام نراشنس ہوگا کیا مدد نراشنس کا ایک کتاب ہے میرے پاس جس کتاب کا نام ہے ویدک دھرم اور اسلام اس کتاب کا لکھنے والا ہے وید پرکا شپاک دیا ہے جو ہندو طرف کے بہت بڑے پنڈیت ہیں اس نے لکھا نراشنس نراشنس دو شبد ہیں نر کے معنی مرد اور ارشنس کا ارت ہوتا ہے جس کی بار بار پرسنسہ اور تاریف کی جائے تو دونوں کے ملانگت کیا مطلب ہوگا ایسا آدمی جس کی تاریف کی جائے اور محمد گرد کیا ہوتا ہے جس کی تاریف کی جائے یا بار بار نام لیا جائے تو کہا کہ وہ ایسا نبی ہوگا اس کا نام نراشنس ہوگا نراشنس یا ویسیت سارا سنسار مل کر اس نبی کی تاریف کرے گا پھر بھی نبی کی تاریف مکمبن نہ ہو سکے گی یہ بات صحیح بات ہے کہ نہیں بات آپ لوگو مولی بددین صاحب ادھر سنیے نہیں کن کا زمال صاحب سنیے آپ بھی سنیے میں زیادہ آپ کا سمیل ہوں گا باری قلیتی پیغام ہے بول دیتا ہوں پھر سے کرسی دے دیجئے میری کمر دوھنے لگی کبھی در سے بیٹھے ہوگا ہے کرسی بھائی کیا کہا اثرویت کندر میں ایسا نبی آئے گا سارا سنسار مل کر کے اس نبی کی تاریف کرے گا نبی کی تاریف مکمل نہیں ہو سکے گا مسلمانوں نوجوانوں میں نبی کا مقام مرتبہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میرا تابعہ ہے کہ جب تک معرفت رسول نہیں ہوگی محبت رسول نہیں ہو سکتی اور جب تک محبت رسول نہ ہوگی بتا رسول نہیں ہو سکتی جب تک صحابہ نے نبی کو نہیں پہچانا تھا وہی صحابی تھے نبی کو صاحیر کہتے تھے کہہین کہتے تھے رانستے میں کٹے بھی چھاتے تھے صحیح بات نہیں بات لیکن جب صحابہ نے نبی کو پہچان لیا وہی صحابی جو نبی کو کہن کہتے تھے نبی کے اشارے پر اپنے جان و قربان کرنا اپنی لئے بائیں سے فخر سمجھتے تھے نبی کی تعلق سے پہلے سنو کہ نبی کون ہے مسلمانوں آپ کو پتا نہیں ہے ہم لوگ جس نبی کی امت ہے جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی کا تذکرہ اس نبی کا ذکر آس نہیں ہونا ہے ارے جب یہ زمین نہ تھی جب یہ آسمان نہ تھا جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی میرے نبی کا چرچہ ہو رہا تھا صحیح بات ہے کہ نہیں بات زمین و آسمان کے بننے سے پہلے بھی میرے نبی کا تذکرہ ہو رہا تھا میں دلیل ٹیش کر سکتا ہوں لیکن وقت میرے پاس نہیں ہے ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کا تذکرہ سوالاخ نبیوں نے کیا ہے ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کا تذکرہ آز بھی ہمارے غیر مسلم بھائی کتاب میں اقدیس جگہ پر لکھا ہوا ہے ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے متعلق نبی کی ماں آمنہ فرماتی ہے جب یہ بچہ میرے پیٹ کندر میں آیا جب میں جنگل سے گزرتی تھی ترخت مجھے سلام کرتا تھا پودا مجھے سلام کرتا تھا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کے متعلق نبی کی ماں آمنہ فرماتی ہے جب یہ بچہ میرے پیٹ کندر میں آیا تھا جب میں کومہ سے پانی بھرنے جاتی تھی تو کومہ کا پانی خود کا قدموں پر آ جاتا تھا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں نبی کی ماں امنہ فرماتی ہے جب یہ بچہ میرے پیٹ کا اندر میں آیا میرے اندر سے خوشبو آتی تھی تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں آؤ نجوانوں معرفت رسول کے تعلق سے تین باتیں سنیں ایک کتاب کا نام ہے مدارج النبوت اس کے مصنف ہیں حضرت شاہ علالہ محدث دلوی رحمت اللہ بڑی مطبر کتاب ہے ان کے حوالے سے دو بات سنیں نبی کے تعلق اس میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا کے اندر میں آگئے دھیان سنیے قبری قبرتی بات آدم علیہ السلام دنیا کے اندر میں آگئے ایک مطبع کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس کے سامنے گفتگو اور باپچت کر رہے تھے تو بیچی بیچی میں آدم علیہ السلام ہمارے نبی کا نام لے رہے تھے تو شیس علیہ السلام نے کہا کہ ابا حضور یہ محمد کون ہے جس کا بہت نام لیتے ہیں عدب کے ساتھ لیتے ہیں آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے شیس یہ محمد کون ہے اگر اس محمد کے بارے بیان کے مجھے زندگی مکمل ہو سکتی میرے بیٹے اس محمد کے بارے میں صریف چھے باتیں بتاتا ہوں اس کو سنو گے تو نبی کو پہچان جاؤ گے چھے بات میں سے تین بات سنیے اللہ نے کہا کہ میرے بیٹے شیس اللہ نے تیرے باپ کو پیدا کیا اللہ نے کہا کہ آدم جنت میں جاؤ جہاں مرضی وہاں جاؤ جو مرضی سو کھاؤ لیکن والا تقربہ حاضی ہی شجرہ ایک فل کو نہیں کھانا جنت سے باہر کر دیے جاؤ گے اب ہوا یہ کہ تیرے باپ سے ایک گلتی ہو گئی اللہ نے جس فل کو کھانے سے منع کیا تھا جب تیرا باپ وہ فل کھا لیتا ہے آج بھی قرآن میں لکھا ہے جیسے آدم علیہ السلام نے اللہ کا منع کردہ فل کھا لیا تو آپ جو جنتی لباس پہنے ہوئے تھے وہ لباس خود بخود کھل گیا آپ جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ کر کے شرمگاہ کو چھپانے لگے آپ نے کہا کہ میرے بیٹے شیس تیرے باپ سے ایک گلتی ہو گئی اللہ نے ایک گلتی کرنے کے بنا پر تیرے باپ کا لباس سن لیا لیکن وہ جو محمد آئے گا اس کا اتنا براہوچا مقام ہوگا اس کا ماننے والا امتی کتنا بھی گناہ کرے گا کتنا بھی خطا کرے گا اللہ اس محمد کے صدقے میں کبھی لباس نہیں چھنے گا یہ لباس ملا نبی کے صدقے میں بلیو سبحان اللہ جوڑ سے بلیو سبحان اللہ آپ نے کہا کہ میرے بیٹے شیس تیرے باپ سے ایک گلتی ہو گئی اللہ نے ایک گلتی کرنے کے بنا پر تیرے باپ کو گھر سے بگھر کر دیا کیا گھر کہا گھر کہا پہتا جنت میں جنت سے بھار کیا گئی نہیں کر دیا تیرے باپ سے ایک گلتی ہو گئی اللہ نے ایک گلتی کرنے کے بنا پر تیرے باپ کو گھر سے بگھر کر دیا لیکن میرے بیٹے وہ جو محمد آئے گا اس کا اتنا براہ اونچا مقام ہوگا اس کا ماننے والا امتی کتنا بھی گناہ کرے گا کتنا بھی خطا کرے گا اللہ اس محمد کے صدقے میں کبھی گھر سے بگھر نہیں کرے گا یہ گھر ملا نبی کے صدقے بلیو سبحان اللہ اللہ شباہ سنیے بڑی بڑی تھی بات مولی صاحب آپ نے کہا کہ میرے بیٹے شیز تیرے باپ سے ایک گلتی ہو گئی اللہ نے ایک گلتی کرنے کے بنا پر تیرے باپ کو دنیا میں تین سو سال رولائے گا کتنے سال تک روتے رہے تین سو سال تک آدم علیہ السلام اس گلتی پر روتے رہے میرے بیٹے تیرے باپ سے ایک گلتی ہو گئی اللہ نے ایک گلتی کرنے کے بنا پر تیرے باپ کو دنیا میں تین سو سال ڈولایا لیکن وہ جو محمد آئے گا اس کا اتنا بڑا اونچا مقام ہوگا اس کا ماننے والا امتی کتنا بھی گناہ کر لے خطا کر لے اس نے گناہ کر کے آسمان کو بھر دیا ہو زمین کو بھر دیا ہو کائنات کے ذرہ ذرہ کو بھر دیا ہو اسے توبہ کرنے کے لیے ایک سال ڈونے کی ضرطنی ہے ایک مہنا رونے کی ضرطنی ہے ایک ہفتار رونے کی ضرطنی ہے ایک بار سری دونوں ہاتھوں کو خدا کے سامنے اٹھائے گا توبہ توبہ کرے گا اپنے آگ سے آسو کا کترہ ٹپکا دے گا ابھی اس کے آگ سے نکلے آسو کترے زمین تک نکلے گا مجھ سے پہلے بکشش کر دی جائے گا یہ مقام ملا نبی کے صدقے بلیو سبحان اللہ اب آئیے نوجوانوں اب یہ پیغام لے کے جائیے جس کے لیے میں نے آپ کو نبی کا مقام بتایا واقعیتاً مسلمانوں ہمارا نبی جتنی ہم سے آپ سے محبت کرتا تھا اتنا ہمارا باپ بھی نہیں کرتا ہمارا نبی جتنا ہمارے واسطے رویا ہے اتنا ہمارا باپ بھی نہ رہا ہوگا نبی کو صرف ہماری فکر ہوا کرتی تھا اور نبی مسلمانوں کبھی کبھی ہمارے درد و غم میں اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ اللہ تعالی آسمان سے فرشتوں کو تسلی دینے کے نازل کرتا تھا وَلَا صَوْفَ يُوْدِكَ رَبُّكَ فَتَرْزَادْ نبی اتنا روتے تھے لیکن نوجوانوں اب یہ پیغام لے کر جائیے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جو نبی اب سنیے گا دو منٹ کا پیغام جو نبی حضرت سنیے گا جو نبی تیرے واسطے زندگی پر روتا رہا لیکن مسلمانوں نوجوانوں آج ہم کیسے نبی کے ماننے والے ہیں آج ہمیں نبی کا بال نہیں پسند آتا آج کل دیکھئے حضرت دیکھئے آج کل بچے کیسے کیسے بال کرتے ہیں سور کٹ بال کن کن سا کٹ بال چلنا دیکھنا سماج کندر ہے بتاؤ سور کٹ بال کٹنے والے نوجوانوں تم فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہو غزا کے لیے دعا کر رہے ہو تمہارا بال یہودی جیسا نصرہ جیسا جو یہودی نصر اللہ کا دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے رب کہاں سے دعا قبول کر سکتا سور کٹ بال بنانے والوں کیا نبی کا بال ایسے ہوا کرتا تھا اور ایک بات آؤ سنو یہاں کے نوجوانوں میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں ناشت بات میری سنگیے گا اگر کوئی غستاخ رسول نبی کا نہیں ماننے والا اگر تیرے نبی کے بارے میں غستاخی کر دیتا ہے ہمارا خون گرم ہو جاتا ہے ہم تلوار لگر کے میدان میں آ جاتے ہیں جنگ کی نوبتیں آ جاتی ہیں اچھی بات ہے نبی کی عزت بچانے کے لیے جان بھی قرمان ہونی چاہیے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں کے غیور نوجوانوں اگر کوئی نپل شرمان نام کی محیلہ کوئی غستاخ رسول تیرے نبی کو پڑا بیلا کہہ دیا تیرا خون گرم ہو گیا لیکن تم مسلمان ہو کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتا ہے اور روزانہ چاہ کر کے نائی کے دکان پر بٹ کر کے اپنی تاڑی کو چھناتا ہے اور وہ نائی اس کٹے ہوئے تاڑی کو ایسی جگہ پر پھیکتا ہے جہاں پر کتے اور سور چلا کرتے ہیں یہ منداری سے بتاؤ تم نے مسلمان ہو کر کے نبی کی سنت کی توہین کی ہم کیسے عاشق رسول ہو سکتے ہیں سی بات ہے گنے بات اب یہ لاشت بات سنیئے جس کے لیے میں نے آپ کو پیغام دیا بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضور نے کیا فرمایا نوجوانوں سنو حضور کہتے ہیں کہ جیسے مرو گے وہ ایسے خدا کے سامنے اٹھائے جاؤ گے نوجوانوں میں نے ایسے ایسے موت کو دیکھا ہے چند نوجوان سگور گٹ بال بنا کر کے داڑی منڈا کر کے ہاتھ بلیاں پہن کر کے براتی میں جا رہا تھا گاری کو ٹھوکر لگی سب کے سامن مر گئے باتا ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا بتاؤ اگر تیری موت اسی حال میں ہو گئی تیرا بال سور گٹ بال تھا تیرے چہرے پہ داری نہیں تھی ہاتھ میں بلیاں تھا رسول اللہ کے فرمان کے مطابق حشر کے میدان میں ایسے اٹھائے جاؤ گے تیرا بال بھی ویسے ہوگا تیرے چہرے پہ داری نہیں ہوگی ہاتھ میں بلیاں ہوگا اور نوجوانوں حشر کا میدان وہ میدان ہے رب کہتا ہے اس میدان کے اندر میں تیری ماں کام نہیں آئے گی تیرا باپ کام نہ آئے گا اور حشر کا میدان میں ایک ہی دو سہارا کام آئے گا وہ نبی کا سہارا ہوگا بتاؤ اگر حشر کا میدان میں نبی تجھے نہیں پہچانے گا تم کو جہنم کی آگ سے کون بچائے گا تیری شفاعت کون کرے گا سیبا تک نہیں بات اس لئے انشاءاللہ آز کے اس ملاس سے یہ پیغام لے کر کے چاہئے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بال کو بھی ٹھیک رکھیں گے چیڑے پہ داڑے رکھیں گے بولی انشاءاللہ زور سے بولی انشاءاللہ اب دعا ہو رہی ہے اس لئے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میں چان کو چھوڑ کر کے دعا کے مجلس میں آجائیے دعا انشاءاللہ خالی نجام صاحب کریں گے آجائے آپ ہی اور جب تک آپ لوگ آ رہے ہیں ایک شیر پڑھ دیں امام صاحب بس آپ دعا ہو رہی ہے جب تک شیر پڑھ دیں جب تک آپ لوگ دعا میں آ رہے ہیں آجائیے آپ دعا ہو رہی ہے آجائیے شاعر کہتا ہے کتن کو دھویا اگر مہین صاحب کتن کو دھویا اگر من کو دھویا نہیں تن کو دھویا اگر من کو دھویا نہیں ایسا گنگا نہانے سے کیا فائدہ صحیح بات ہے کی نہیں بات ہے آپ کا تن تو ٹھیک ٹھاک ہے من میں گوبڑ پڑھا ہوا ہے جماعت لوگ لگا رہے ہیں تاجود کی باوندی بھی کر رہے ہیں سال سال بھر ہو گیا ہے بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے بھائی وسفہ نہیں کر رہا ہے تو شاعر کہتا ہے تن کو دھویا اگر یہ لان شیر سنیے میں دعا کر دوں گا من کو دھویا نہیں ایسا گنگا نہانے سے کیا فائدہ تُو نے پیاسوں کو پانی پلایا نہیں باد عمرت پیلانے سے کیا فائدہ جب تک تیری ماں زندہ تھی باپ زندہ تھا نہ صحیح سے کھلا سکا نہ پلا سکا جب وہ مر گیا ہے تو پوڑے سبھا کا بھوچ کر رہا ہے بتاؤ کہ پوڑے سبھا کا بھوچ کرنے سے تیرے مڑے ہوئے باپ کی آدمہ کو شانتی مل جائے گی ہرگز نہیں مل سکتی ہے اور لاش ربان سنگے والدین کے تعلق سے نبی فرماتے ہیں یہ مدینے کے آقا کا فرمان ہے باپ ماں تیری عزت حسمان ہے یہ مدینے کے آقا کا فرمان ہے باپ ماں تیری عزت حسمان ہے باپ ماں کر تجھ سے ناراض ہو کہ باپ ماں کر تجھ سے ناراض ہو تو حج عمرہ پہ جانے سے کیا فائدہ تو انہیں پیاسوں کو پانی پھیلایا نہیں بعد عمرہ پھیلانے سے کیا فائدہ جو بھی باتیں کہیں گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے